ہم موجود ہیں دلی کے اوکھلا علاقے میں یہاں موجود لوگوں سے ہم پاکستان کے تعلق سے کچھ سوالات کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان کو لے کر ہندوستان کی عوام کے کیا خیالات ہیں سندیب ناما جی شاہین احمد مانی مزید شام خان شاہستان میرا نام حارون انور عرفی ہے اور میں دیلی کارٹر کا آئیے سوپسر ریٹائیڈ ہو جی رندیب کار میرا نام خرشید جنگ ہے پاکستان کا نام سن کر پہلی کیا چیز ہے جو آپ کے دماغ میں آتی ہے آتنگوار جی پیار محبت سے رہنا چاہیے بس یہ ہے کہ اپنا ایک بلک ہے ہم تھے ہمارا پارٹ ہوا اسے وہ ایک ہمارا حصہ ہے وہ چیز ہے کہ محبت یہ چیز ہونے چاہیے پاکستان کا نام سن کر ایک پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور یہ مطلب ہندوستان سے ہی الگ ہوا ہے اس لئے ہندوستان سے اس کے ماضی کی بہت ہی کہہرے تعلقات ایک ہی ہسٹری رہی ہے تونوں کی تو اسے لگتا ہے کہ بہت ہی مطلب قریبی کوئی ہے مطلب ملک قریبی یا کیسی ترنسی لو ہے بہت زیادہ اور مطلب وہ کچھ کرتے نہیں اپنی کرنسی کو بڑھانے کے لیے جھگڑے جو انڈیا پاکستان کے بیش میں ہوتے ہیں مطلب یہ تو ایک thinking ہے جو ہم نے پہ ٹھا لیا ہے پہلی چاہے کچھ ہے نہیں ایک ریلیزن کے بھی بیسیس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ مسلم زیادہ ہے اس کی بیسیس پہ لڑائی ہوتی ہے اور اور پھر مطلب پرانے بھی کچھ مسئلے ہیں 1957 اس کو لے کے تو پھر اگر دیکھا جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ایک شوڑل تھا جو وہاں پہ پاکستان میں پرن تھا ان کا نام تو سمجھا ہے ایڈونہ بہت نیم مجھے یاد نہیں ہے پاکستان والوں نے اچھے سے واپس کیا پاکستان کا نام سن کے میرے دعنے پہلے چیز یہی آدھی کہ وہ ہی نیبر کنٹری ہے پاکستان is a نیبر کنٹری پاکستان is a نیبر کنٹری alright but the only thing is that so far we are concerned we have no connection especially particularly because of پاکستان there is no connection at all we are born and brought up here we are for india our blood and sweat is for india we have we have taken our birth in india we will die in india and we will die for india that is our attitude it is a kind of love on the other hand it is so far as to my kind of love i am very happy again i have definitely because my family my father's family is of course so for me i have a soft corner پاکستان کلاب زیادہ یوز کر رہے ہیں اپنے آتنگوادی بھیج رہے ہیں بار بار کچھ پسند ہے آپ کو پاکستان کے بارے ہیں ان آلاتوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو ہم بالکل بھی پسند نہیں کر سکتے نہ پسند یہ جیسے میڈیا میں آتا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے آتنگواد ہے اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو اس کو بند کرنا چاہیے جو کی انسانیت کے خلاف ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی محبت پسند ہے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں محبت والے لوگ ہیں وہاں کے پاکستان کے بارے میں ہم کیا ایک پروسی کے ناتے تو اس کی جو بھی مطلب وہ پورا من کرنا چاہتا ہے اپنا پروگریس تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان یعنی کہ بہت پروگریس کرے آگے بڑھے اور ہندوستان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے آگے بڑھے نہیں چاہتے ہیں آہ ایسے تو کچھ نہیں ہے خیر پاکستان کو لے کے ساتھ چیز مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا کلچر ہمارے کلچر جیسا ہے اور پوری چیز مجھے یہ لگتا ہے جیسے ہمارے رشتے ہیں اس کے ساتھ ایک بہت دیکھنے ایک بہت دیکھنے آپ پر دیکھنے آپ پر دیکھنے آپ پر دیکھنے وہاں کے دیکھنے کلچروں اور یہ بہت محبت آہ 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 ٹکھ شاہ رسول آپ پر دیکھنے آپ پر آہ ٹھود آہ پسند تو یہاں پر ٹیررزم ادر اودھر ہے تو یہاں بھی ہوئی رہی ہر جو رہی ہوتا ہے تو ایک تم پاکستان کو ایسا لیبل نہیں رہ سکتے کہ وہاں پر ٹیررزم ہے میرے اکارڈن پر یہی ہے کیونکہ وہاں پر بھی ایک نورمل لوڈ ہے جو شانتی چاہتے ہیں پیس چاہتے ہیں وہ ان چیزوں پر ہمارے کو مطلب نہیں ہے اس کے لیے تو میں کوش نہیں کر سکتا پاکستان جو ہے مجھے وہاں کی میں گیا ہوا بھی ہوں مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئی سوئی سے لگا کے اور ہوای جاز تک سبھی امپورٹڈ ہمارے ہاں اپنے گھر کی چیزیں ہماری کھیتیوں سے اچھی ہماری یہ لینڈ فرٹائل تو مجھے وہاں کی کوئی چیز پسند نہیں آئی ہمارے ہاں سڑک اچھی ہماری ریل اچھی ہمارا سسٹم سارا اچھا مجھے وہاں کوئی چیز مٹھائی اور چاٹ ہندوستان جیسا کوئی بنا نہیں سکتا دلی جیسے مغلی خانے وہ لاہور میں بند نہیں سکتے تو یہ ساری چیزیں ہمیں تو ہی اویلے ملیں ہم کیوں جائیں گے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ پاکستان وزیٹ کرنا چاہیں گے یہی آلات رہیں گے تو پاکستان میں جانے کے بارے میں میں کچھ سوت نہیں سکتا بلکل جاؤں گا میرے وہاں پر ریلیشنز پر ہے خاندان کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر جاؤں گا ضرور پاکستان کی کونسے سٹیز وزیٹ کرنا چاہیں گے پاکستان کی اسلام آباد اور لاہور کیسے ہی سوریکل سٹی ہے وہ اس لئے ضرور جانا چاہوں گے ہاں بہت دلی خواہش ہے کبھی اگر موقع ملا تو پاکستان ایک بار ہم پہلے سے بھی سوچتے ہیں کہ ایک بار کم سے کم پاکستان گھوم لینا چاہیے پاکستان دیکھ لینا چاہیے پاکستان کے جیسے کہ لاہور جانا چاہیں گے اسلام آباد جائیں کراچی جانا چاہوں گے لاہور یہ ضرور جی میں پاکستان اکیپائی کشمیر اور لاہور جیسے سٹیز کرنا چاہوں گے لاہور کراچی اور جن گیا ہوں میں آسے بیس سال پہلے بیس سال پہلے گیا ہوں میں میرے کزن ہے وہاں پر سب ہیں اتر وائز میں وہ چھوڑ نگتا ہے پاکستان موقع ملے گا تو کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی پاکستان میں تو کوئی ایسا ہو نہیں ہے لیکن کراچی ہمارے رہتے ہیں تو سوچ سکتے ہیں باقی ایسا دونوں ملکوں کے عوام کو آپ کا کیا میسج ہے شیما پر شانتی بنائے رکھیں دونوں کا عوام کو یہ ہے کہ اپنی اپنی گورنمنٹ کو ایسے میسجز دیں کہ ہمارے جو آپ گورنمنٹ جو لڑتی ہیں آپس میں وہ میل جول کا تھوڑا سا میسج جائے جس سے کہ عوام کو ہی کرنا پڑے گا گورنمنٹ لیویل پر نہیں ہو سکتا کیونکہ گورنمنٹ اپنی پولیسیز کلتی ہیں ایک دوسرے کو پٹوا کے لڑنا اس کو کام کرنا اپنی پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے عوام ایک ایسی چیز ہے جو اپنی گورنمنٹ پر پریشہ ڈال سکتی ہے میل جول کے لیے بھائی چارے کے لیے ملکوں کے عوام کے میں کوئی ایسیج دیں کہ بھائی آپس میں میل جول کر رہا ہو آیا نہیں یونیٹی بنایا ہے جگڑے وگڑے تو دور ہے سب چیزیں ہمارے لیے ہیں ہر لیویگ بینگ ہر کریچر ایک دوسرے کے لیے بنا ہوا ہے تو آپس میں لڑائی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے دونوں ملکوں کے عوام کو بھائی ایسیج دینا چاہوں گے کہ وہ نیتاؤں کی بیانوازی پر نا جائیں کیونکہ آم جنتا ہمیں شامن چاہتی ہیں the people the masses normally suffer in any case of any trouble and therefore my message for the people in both the countries will be to have an attitude of peace and harmony peace niç 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 انہوں نے پولیٹس کے جارن سب کو چھوڑا جو ملنہ چھوڑے دونوں کو اپس میں آبام کو ملنہ چھوڑے سمجھے نا ادر وائز کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان یہ توڑی گا یہ تو الگ ملک ہو گیا اس سے جاتو سب دونوں ہی دونے طرف اینان گے ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے ان کو تو ملنہ چھوڑے آپس میں آباموں سے تو میسیج یہ ہی ہے کہ پیام اپسے رہنا چاہیے سب لوگوں میں اور اپنے بھیلوں کو صاف رکھنا چاہیے یہ ان کے لئے بھی ہے اور ہماری لئے بھی ہے تاکہ ایک ماحول اچھا کریئٹر ہے یہ مقصد ہے اور سب لوگوں کا میں یہی ہونا چاہیے اگر جو کچھ ہمارے پہ ہے وہ تو ہم پر رہنے دو اور جو تمہارے پہ ہے تم رکھ لو کہ فیصلہ کر لو ہماری رائی یہ ہے کہ جو تمہاری ہے تم خوش اور جو ہمارے پہ ہے ہمیں خوش رہنے دو کہ سسٹم کیا ہے سسٹم یہی ہے کہ ہم لوگ آپس میں تعلقات بنا کر رکھیں اس کو بھی امن سے رہنے دیں ہمیں بھی امن سے رہنے دیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے پبلک جو ماری جاتے ہیں نیتاؤں کے چکر میں پاکستان جب یاد آتا ہے جب پاکستان جب یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے کوئی پاکستان کا جگنڈی ٹیرل سٹھملے ہوتے رہتے ہیں وہ کرواتے رہتے ہیں جو بھی کرتے ہوں گے ہمیں تو اتنا معلوم نہیں ہے تو گورنمنٹ ہی جاتے ہوگی انٹرنل لیکن سبھی کوئی جھگڑا ہو جائے پاکستان اگر ایر نے کچھ کہہ دیا جا بھائی پاکستان سدھو نے کچھ کہہ دیا جا بھائی پاکستان اب اگر اگر بیس ہزار کے ساتھ بیس ہزار اور ایسے ہی ہو جائیں گے تو ایک الگ صوبہ بنائیں گے کہیں اور بیس کروڑ مسلمان کہیں جانے والا نہیں ہے بیس کروڑ بہت ہوتا ہے اسے تو ایک پورا پروونس ہے کہیں پھر کردولک یو پی دے دو اور اگر یہ سارے پاکستان بھیجنے جاتے بنگال میں بھی مسلمان نہ رہتا بیہار میں بھی مسلمان نہ رہتا اتر پردیش میں کہیں مسلمان نہ رہتا تو باڈر تو دلی ہوتا پھر سمجھ رہے نا تو اس لیے جتنا ان کا حصہ تھا وہ انہیں دے دیا گیا اور جو ہمارا حصہ ہے وہ پاکستان ہندوستان کے اندر ہے اور ہم اپنے حصے کے اوپر آرام سے رہ رہے ہیں موسیقی